ہمارے لئے ہاتھی رہبر اور رہنماں بنا کر بیچائیں اللہ رب العالمین سورہ مزمیل کے اندر دعات فرماتے ہیں فکیفتتتکون انکفرتم یوماں یجعل الویلدان شیفت فکیفتتتکون آپ متقی کیسے بن سکتے ہیں انکفرتم اگر تم انکار کرو یوماں اس دن کا یجعل الویلدان شیفا کہ جس دن کے اندر بچے جو ہیں وہ بوڑے ہو جائیں جس دن بچے بوڑے ہو جائیں گے اگر آپ اس دن کا انکار کرتے ہیں تو پھر آپ متقی نہیں بن سکتے فکیفتتتکون کا یہ مطلب ہے یعنی اس وقت تک تقوی آ ہی نہیں سکتا اگر آپ اس دن کا انکار کرتے ہیں کہ جس دن بچے جو ہیں وہ بوڑے ہو جائیں عزیز بھائیو یاد رکھیے گا قومیں جو ہیں وہ ہمیشہ نظریات کی بنیاد کے اوپر زندہ رہتی ہیں نظریات کی بنیاد کے اوپر زندہ بھی رہتی ہیں اور ترقی بھی کرتی ہیں جس قوم کا نظریہ جو ہے وہ کمزور ہے وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے جس قوم کا نظریہ جو ہے جس کا وین جو ہے وہ مضبوط ہے وہ قوم ترقی کر سکتی ہے ہمیں وراست کے اندر کون سا نظریہ ملا تھا ہمارے جو ہیرو تھے صحابہ اکرام رضواللہ یہ نہیں مطمئن تھے ان کو اس دنیا کے جو عظیم لیڈر تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو کون سا نظریہ دیا اور ہمیں بحثیت مسلمان وراست کے اندر کون سا نظریہ ملا اور آج ہم کس نظریہ کے ساتھ کھڑیں کیونکہ ترقی جو ہے وہ ہمیشہ نظریات کی بنیاد پر ہوتی ہے ایسے کوئی قوم کوئی قبیلہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ایک مضبوط جو ہے وہ نظریہ نہیں ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک چیز سمجھائی تھی ایک نظریہ دیا تھا اور وہ نظریہ کیا تھا آپ نے صحابہ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ ہر بندے کو چاہیے وہ سوچے وہ غور و فکر کرے کہ میں اس دنیا کے اندر ہوں اللہ تعالی نے مجھے کیا کچھ دیا ہوا ہے کتنی نعمتوں سے سرفراد کیا ہوا ہے اور جب میں نے اس دنیا سے جانا ہے تو میری موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے بس یہ ایک نظریہ دیا اور یہ انقلابی نظریہ تھا ان کے لیے کون تھے وہ لوگ اس نظریہ کی بنیاد پر کھڑے ہونے والے وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا ہوا تھا وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے جو زمینوں کے اوپر قبضے کرتے تھے جو قتل کرنے کے بعد ناش کو میت کو اٹھانے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے اتنی گری ہوئی قوم جو تھی جب انہوں نے کلمہ پڑھا ہے ایک نظریہ نبی علیہ السلام جنہوں کو دیا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہونے ہے بس اس کو سوچ لیں انسان کی زندگی کے اندر تب تک تبدیلی جو ہے انقلاب جو ہے وہ آئی نہیں سکتا اگر انسان کے پاس اور بالخصوص مسلمان کے پاس جب تک یہ نظریہ ہی نہیں ہے کہ میری موت کے بعد میرے ساتھ ہونے والا کیا چار حالتیں ہیں جو شریعت نے بیان کی ہے انسان کو چاہیے وہ غور و فکر گرے انسان کو چاہیے وہ سوچے کہ موت جو ہے یہ اچھے کی اور برے بندے کی کیسے قرآن کے اندر ہے حدیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے انسان کو چاہیے اس چیز کے بارے میں سوچے کہ موت اچھے بندے کو کیسے آئے گی اور برے بندے کو کیسے آئے گی پھر موت کے بعد جو قبر کی زندگی ہے قیامت کے دن تک اچھوں کو کہاں رکھا جائے گا ان کو کیا ملے گا ان کو کیا پہنایا جائے گا ان کو کیسے رکھا جائے گا ان کو کون سی سہولت دی جائے گی ان کی قبر کے اندر کیا کیا کچھ کیا جائے گا اللہ کی طرف سے اعلان کیا ہوگا اور جو برا بندہ ہے اس کے ساتھ قبر کے اندر قیامت کے دن تک اس کے ساتھ کیا ہوگا اس چیز کو انسان سن اور پھر تیسرے نمبر پر یہ چیز ہے کہ جب اٹھایا جائے گا میدانِ معاشر کے لیے تو کس یعنی اچھوں کو کیسے اٹھایا جائے گا اور بروں کو کیسے اٹھایا جائے گا ایمان والوں کو کیسے اٹھایا جائے گا منافقین کو کیسے اٹھایا جائے گا کفار کو کیسے اٹھایا جائے گا مشرقین کو کیسے اٹھایا جائے گا اور وہ مسلمان جو فرما بردار اور تابع دار ہیں ان کو کیسے اٹھائے اور پھر اٹھانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کو برابر کریں گے جب فیصلہ کیا جائے گا اچھوں کو کیا ملے گا بھروں کو کیا ملے گا یہ چار چیزیں تھی یہ ایک مضبوط نظریہ تھا جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیا ان کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی نکھار آ گیا ان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر وہ سائٹیفکیٹ دے دیئے وہ انعماد دے دیئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد میں آنے والوں کے لیے یہی لوگ جہاں وہ مشل راہ ہیں اگر ان کے طریقے کو ان کے راستے کو ان کے منحج کو ان کے نظریے کو کوئی اپنائے گا تو وہ کامیابی پر آئے گا اگر کوئی چھوڑ دے گا وہ زلیل و رسواہ ہو جائے گا یہ نظریہ صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام نے دیا اور آپ نے کیا فرمایا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من جعلت الدنیا ہمہو میرے عزید بھائیو یہ احادیث ہیں یہ قرآن مجید کی آیات ہیں ان کو در اپنے سامنے رکھیں خود بھی غور و فکر کریں ہر انسان کو چاہیے وہ غور و فکر کریں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من جعلت الدنیا ہمہو اس بندے کے غموں کا مہور جو ہے وہ دنیا ہے جس کا دار و مدار ہی دنیا ہے دنیا ہی جس کے دل کے اندر کھٹکتی ہے دنیا ہی جس کے دل پر سوار ہے دنیا کے لیے جو جیتا ہے دنیا کے حصول کے لیے جو دیکھتا ہے دنیا کے حصول کے لیے جو صبح نہیں دیکھتا شام نہیں دیکھتا محنت کرتا ہے بہت زیادہ محنت کرتا ہے دنیا کے حصول کے لیے مارے مارے پھرتا ہے فرمایا سب سے بڑی سزا اس کے لیے یہ ہے فرق اللہ علیہ جمعہو اللہ اس کے معاملات کو پھار دے گا اس کے معاملات کو جدا کر دے گا تفریق ڈال دے گا اس کا کوئی معاملہ اس کے اندر آپ کو برکت نہیں نظر آئے گی اس کا کوئی معاملہ وہ سغر نہیں سکے گا اس کے کسی معاملے کے اندر خیر اور بلائی آپ کو نظر نہیں آسکتی کون ہے وہ شخص من جعلت دنیا ہمہو جو دنیا کی وجہ سے جب بھی پریشان ہوا ہے دنیا کی وجہ سے جب بھی تکلیف اٹھائی ہے دنیا کی وجہ سے جب بھی غم اس کے اوپر آیا ہے صرف دنیا کی وجہ سے آخرت کی وجہ سے وہ کبھی پریشان نہیں ہوا آخرت کو یاد کر کے وہ کبھی نہیں رویا روتا ہے تو دنیا کے لیے روتا ہے تڑپتا ہے تو دنیا کے لیے بلکتا ہے تو دنیا کے لیے اولاد کو دین سے دور رکھا ہوا ہے تو دنیا کے لیے صرف دنیا کے لیے اس نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا آپ نے آپ کو اندیروں کے اندر تاریکیوں کے اندر گرا دیا فرمایا جس دنیا کے لیے اس نے ستارہ کچھ کیا ہے فرق اللہ علیہ جمعہ اس دنیا کے جتنے معاملات اس دنیا کے اندر ہیں اللہ سب کو جدا کر دے کسی کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی کوئی برکت نہیں ہوگی فرق اللہ علیہ جمعہ وَجَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عِلَيْهِ جس فقر کو وہ دور کرنا چاہتا تھا جس محتاجی کو دنیا کے پیچھے لگ کر وہ دور کرنا چاہتا تھا جو امن چاہتا تھا جو سکون چاہتا تھا جو راحت چاہتا تھا جو چین چاہتا تھا جو چاہتا تھا کہ آرام سے بیٹھ کے کھاؤں آرام سے بیٹھ کے کھاؤں پیوں سو جاؤں میری زندگی کے اندر سہولتے ہو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ دنیا کے لیے تمام تر کوششے کابشے کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کی دو آنکھوں کے درمیان محتاجی لکھ دیتے ہیں ختم نہیں ہو سکتی اس کے پاس جتنی مرضی دنیا آ جائے اس کی آنکھوں کے درمیان اللہ نے محتاجی لکھ دی ہے وہ دوری نہیں ہو سکتی جو مرضی یہ حاصل کر لے میرے محترم بھائیو آج اگر ہم اپنا محاسبہ گریں اپنے بارے میں سوچیں اپنی ذات کے بارے میں سوچیں ہماری صبح کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے ہماری صبح کا اختتام جو ہے وہ کس چیز سے ہوتا ہے جب ہم رات کو اپنے بستر کے اوپر آتے ہیں تو کیا چیز سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارے اصلاف کیا چیز امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم کے اندر کیا لکھا تھا کہ جو انسان صبح کرتا ہے اور صبح جب وہ کرتا ہے تو اس کے دل نماگ کے اندر پہلا جو خیال ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں آتا ہے اپنی دنیا کے بارے میں آتا ہے اس کو کمالوں حاصل کرنے کہتے ہیں یہ بندہ اندر سے مسلمان ہی نہیں ہے یہ اندر سے مسلمان ہی نہیں ہے اس نے اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اشعار نہیں پڑھے تھا نبی علیہ الصلاة والسلام صحیح بخاری کے حدیث ہے جب آپ اشعار پڑھتے تو کیا پڑھتے تھے اللہم لا عائشہ الا عائشہ الاخرہ فاقفر للانصار والمہاجرہ اے اللہ اس دنیا کے اندر کوئی عائش نہیں ہے کوئی عائش نہیں ہے اس دنیا کے اندر لا عیشہ الا عیشہ الاخرہ اصل عیش جو ہے اصل ارام جو ہے اصل راحت جو ہے اصل کامیابی جو ہے وہ تو آخرت کی ہے اور ہم آخرت کو بلائے بیٹھیں ہماری تمام تر اللہ تعالیٰ نے سورہ قحف کے آخری رکوع کے اندر کیا فرمایا قُلْ حَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِنَا عَمَالَ کہ اے ہمارے نبی آپ کہہ دیجئے حَلْ نُنَبِّيُكُمْ کیا ہم تمہیں خبر نہ دے بِالْأَخْسَرِنَا عَمَالَ کہ عمل کے اعتبار سے عامال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے کے اندر کون ہے عملوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے کے اندر کون ہے قُلْ حَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِنَا عَمَالَ الَّذِينَ ظُلَّ سَعْيُهُمْ پِالْحَيَاتِ الدُنیا وہ بندہ ہے جس کی تمام تر صلاحیتیں دنیا کو کمانے کے اندر صرف ہو جائے تمام تر صلاحیتیں تمام اس کی بولنے کی صلاحیت اس کی دیکھنے کی صلاحیت اس کی چلنے کی صلاحیت اس کی پکڑنے کی صلاحیت جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے صلاحیتیں دی ہیں جتنا اللہ نے اس کو جتنے پیارے جسم سے اور پتہ نہیں اللہ تعالی نے کون کون سی نعمتیں دی ہیں تمام نعمتوں کو صرف اس نے ایک راستے کے اوپر لگا دی اور وہ راستہ کون تو اتنی ہے میرے عزیز بھائیو یاد رکھنا دنیا کے ساتھ کبھی کوئی انسان خوش نہیں ہوا یہ دنیا خوشی خوشی کے لیے بنی نہیں ہے یعنی دنیا کمانے کے بعد خوشی آ جائے ایسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اصول بیان کی یہ فرمایا من آمیلا منکم من آمیلا صالحن منکم کہ جو تم میں سے مرد ہو یا عورت ہو وہ نیک عمل کرے ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے ہم بہتر زندگی دیں گے ہم امن والی زندگی دیں گے ہم سکون والی زندگی دیں گے ہم اس کے دل کو غنی کریں گے جو نیک عمل کرے گا نیک عمل شرط ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہی نہیں ہے کہ جو ایک طرف باغ رہا ہے ہم اس کے لیے اس کی زندگی کے اندر آرام اور سکون اور راحت رکھ دیں ہماری دوڑیں کدھر لگی ہوئی ہیں ہم کس چیز کے پیچھے باغ رہیں ہم تو دنیا کے اندر اس حد تک آگے گزر گئے ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ساری صلاحیتیں سرف ہو جانا ہم اس سے بھی آگے گزر چکے ہیں ہماری تمام تر صلاحیتیں دنیا کے لیے سرف ہوتی ہیں اور اس کے باوجود پھر بھی ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے پھر بھی جائز نجائز کی درمیان فرق نہیں کرتے پھر نہیں سوچتے یہ میرے لیے جائز ہے یا نجائز ہے یہ میرے لیے حاصل کرنا حلال ہے یا حرام ہے جس طریقے کے ساتھ حاصل کر رہو کیسے حاصل کر رہو کس کا مال لے رہو میں یہ بھی نہیں سوچتے تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں کے درمیان فقر لکھ دیتے ہیں محتاجی لکھ دیتے ہیں اس کے پاس نہیں آئے گی دنیا مگر صرف اتنی آئے گی جتنی اللہ نے اس کے مقدر کے اندر لکھی ہوئی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے اس سے زیادہ وہ نہیں لے سکتے اور انسان کا مال بھی کیا ہے یہ جو پیچھے اتنی بلگے ہمارا جو جمع کر کے چلا جاتا ہے یہ اس کا مال ہے فرمایا نہیں جو اس نے اپنی ذات کے اوپر خرج کی ہے جتنا کھایا ہے جتنا پہن ہے اور جتنا اللہ کے راستے میں خرج کرنی ہے یہ اس کا مال ہے پیچھے والا اس کا مال نہیں ہے اولاد نیک ہے بد ہے جس طرح کی بھی ہے کیا پتہ ہے اس کے جانے کے بعد وہ کیا کرے گی اس کے مال کے ساتھ کیا کرے گی وہ اس کے لئے راحت کا باعث بنے گا یا وہ بالے جان بنے گا کیا پتہ ہے اور دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ دکھایا شہابہ اکرام کو رضوان اللہ یا رہی مجمعین کو نمیل اسلام فرماتے ہیں من کانت الاخرات حمتہ من کانت الاخرات نیتہ جس کی نیت جس کا ارادہ جو ہے جس کی مہنت جو ہے وہ آخرت کے لئے ہے فرمایا جمع اللہ لہو امرہو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں اللہ اس کے معاملات کو جمع کر دیتے ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی مثالیں ارکھی ہوئی ہیں کچھ لوگ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لئے بڑا بڑا خوش کر دیتے ہیں بڑے بڑے جتن کرتے ہیں ان کے جوہنا وہ پاؤں کے نیچے ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں ان کے جوہنا وہ پھول پھینک دیں مگر دنیا والے راضی نہیں ہوں گے کیوں رضا اوپر سے اُتر دیں اور کچھ وہ بھی لوگ ہیں ان کے پاس تو جتن کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے مگر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں جبرائیل آؤ ادھر حضرت جبرائیل کو بلا کر اللہ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل اے سید الملائکہ خلا بندے کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر حضرت جبرائیل فلا جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں حضرت جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کے اندر آواز لگاتے ہیں کہ فلا بندے سے تمہارا رب محبت کرتا ہے سارے ملائکہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں اللہ زمین کے اوپر اس کی مقبولیت اتار دیتے ہیں ہر بندے کے دل کے اندر اس کی قدر ہوتی ہے ہر بندے کے دل کے اندر اس کا احترام ہوتا ہے ہر بندہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے پاس کیا ہے اس نے کون سے اتنے جتن کیے ہیں یہ فلسفہ نبی علیہ السلام نے سمجھایا تھا کہ اگر تم موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی کے اوپر غور و فکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کے فرکت دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے مندر تمہاری عبر کو پیدا کرے گا اگر تم موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی کیا ہے جس کا اراتہ جس کی کوشیں جس کی کامشیں آخرت کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ جمع اللہ لہو امرہو اس کے معاملات کو جمع کر دیں گے اس کو کوئی اتنی باغ دوڑ نہیں لگی ہوگی یہ بھی کرنو ادھر بھی چلا جاؤں وہ بھی سنبھالنو وہ بھی دیکھنو جمع اللہ لہو امرہو اللہ اس کے وقت کے اندر اتنی برکت ڈالنگے صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان پر آتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر رات کو تحجت کی نماز پڑھ رہا تھا کہتے ہیں آپ نے پہلی رکت کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی سورہ آل عمران کی سورہ النساء کی اللہ تعالیٰ نے وقت کے اندر اتنی برکت ڈالنی تھی کہ تین صورتیں جو ہیں وہ ایک رکت کے اندر نبی علیہ السلام نے پڑھی قرآن مجید کی سب سے بڑی صورتیں اور وقت میں برکت تھی نا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آئے تھے کہ یا رسول اللہ یہ جو میرا بیٹا ہے یعنی دیکھیں جوانی کی حال ہے جوانی کی عمر جوانی کی عمر ہے باپ شکایت لے کر آ رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام میرے بیٹے کو سمجھائیں یہ ساری ساری رات جو ہے وہ قیام اللہ لین کرتا ہے ساری رات رب کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا رہتا ہے صبح کے وقت یہ روزہ رکھ لیتا ہے اللہ کے نبی اس سے کچھ سمجھائیں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ نے منع کیا فرمایا پوری رات قرآن نہ پڑھا کرو آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک رات کے اندر قرآن مجید کو مکمل کر دیتے تھے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا روزانہ روزہ رکھتے تھے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا میں تین دن سے زیادہ قرآن کو یعنی تین دن سے پہلے قرآن مجید کو ختم نہیں کرنا روزانہ روزہ نہیں رکھنا یہ وہ لوگ تھے جن کو موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی کی سمجھ آ چکی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے آگے کیا فرمایا جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ کہ جس کی نیت اور جس کا ارادہ اور جس کی کوشش محنت آخرت کے لیے ہے اللہ اس کے تمام معاملات کو اس کے لیے جمع کر دے گا اور وَجَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا انسان کا دل غنی جو ہے یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے دنیا سے نہیں ہوتا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے لیے دو عادیاں مال کیوں گی یہ تیسری کی خواہش کرے گا اور دیکھ لیں زندہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں ایک بندے کے پاس اتنا کچھ ہے اس کے باوجود اس کی آنکھیں اس کی نگاہیں جو آگے کی طرف اتنا کچھ ہے تو یہ فطرت کی طرف نبی علیہ السلام نے رہنمائی کی ہے فطرت کی طرف فرمایا جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا دنیا اس کے آگے بھاگے گا جو آخرت کے پیچھے بھاگے گا دنیا اس کے پیچھے بھاگے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو جدر دیکھتے کہ میرے صحابہ دنیا کی طرف دنیا کمانا بری بات نہیں ہے دنیا حاصل کرنا بری بات نہیں ہے انسان کے پاس جتنا زیادہ اتنا دین کا بھی کام زیادہ کر سکتے ہیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے مگر میرے عزیز بھائیو دنیا سے مراد وہ دنیا ہوتی ہے کہ جس دنیا کے پیچھے لگ کر انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے جس دنیا کے جس روزی کے پیچھے لگ کر جس نوکری کے پیچھے لگ کر انسان کو پتہ نہیں میری زہر جا رہی ہے دوست حباب آئے ہوئے پتہ نہیں میری اثر جا رہی ہے دنیا کے پیچھے اتنا مغن ہے اتنا جو ہے نا وہ مغن ہے مغرب بھی چلی گئی پھر رات کو دیر تک کپیں ہانکتے رہے اس کے بعد فجر کی نواد یہ بستر پہ سویا ہے مرا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بندہ جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس طرح کا جو بندہ ہے ساری کوشیں میندیں دنیا کے لیے کرتا ہے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کی تربیت ایسے فرمایا کرتے تھے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کس چیز کی طرف مائل ہو رہے ہیں کس چیز کی طرف جا رہے ہیں اگر صحابہ اکرام دنیا کی طرف جانے لگتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام پوری طور پر اصلاح فرما دیا کرتے ہیں ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک بڑا قیمتی امدہ بہت پیارا جبہ پہنا یعجبون من حسنیہ جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قیمتی پیارا جبہ پہنا ہوا ہے اتنا خوبصورت لگ رہے یعجبون من حسنیہ صحابہ دیکھ کر اس کے حسن سے تاجب کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ جبہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے یہ کتنا پیارا لگ رہے کتنا یہ خوبصورت لگ رہے آپ کو کتنا یہ سجر آئے نبی علیہ السلام نے جب یہ سوچ پیدا ہو رہی تھی جب یہ فکر پیدا ہو رہی تھی اسی وقت نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا لوگ کہہ رہے تھے یہ جببہ بڑا پیارا لگ رہے آج ہم بھی کہتے ہیں نا آج لوگوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے ہیں دل میں خیال تو آتے ہیں نا کتنے پیارے گہ رہے ہیں کتنے اچھے گہ رہے ہیں میرے دین بھائیو ہمارے خیالات بھی تو ہیں نا نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا فرمایا پوری طور پہ فرمایا لما نا دیلو سعد بن معاز اللہ تعالی نے جنت کے اندر جو سعد بن معاز کو رمال دیا ہے وہ اس جببے سے بھی زیادہ قیم اس جببے سے زیادہ قیم یہ اس وقت بیان فرمایا ہے اس وقت رشاد فرمایا ہے جب سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ دنیا کی جو چیز ہے یہ جو لباس ہے علانکہ ضرورت کے تحت ہے کس قدر یہ خوبصورت ہے فرمایا لما نا دیلو سعد بن معاز سعد بن معاز کو جو اللہ تعالی نے رمال دیا ہوا ہے جنت کے اندر اس جببے سے بہت زیادہ قیم اور دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے تھے راست کے اندر ایک چشمہ آیا تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ اس جگہ کے اوپر کتنا پیارا چشمہ ہے پینے کے لیے تھنڈا پانی ہے میٹھا پانی ہے تو ایک شخص کہنے لگا کہ میرا ایک صحابی کہنے لگے کہ میرا دل کرتا ہے اس چشمے کے اوپر مکان بنا لو اس جگہ کے اوپر مکان بنا لو اتنا یہ پیارا چشمہ ہے تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا آپ نے فرمایا میرے صحابی اللہ نے جو تیرے لیے اللہ نے جو تیرے لیے جنت کے اندر مقام بنایا ہے وہ اس دنیا سے اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے اس سب سے قیمتی ہے تو ایک چشمے کی بات کر رہے ہیں پوری دنیا سے زیادہ قیمتی مقام اللہ نے جو جنت کے اندر تیرے لیے بنایا ہوا ہے یہ صحابہ اکرام کے اندر بھی تو سوچ آتی تھی سوچ بیدار ہوتی تھی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی وقت صحابہ اکرام کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو سمجھا دیا کرتے کہ یہ جو تمہارے دل کے اندر اور صحابہ اکرام بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں آپ چبوترے کے اوپر تشریف فرمایا ہوا کیا تھا سورہ احضاب کی اٹھائیس نمبر آیت ہے نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات نے نان نفقے کا خرچے کا مطالبہ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے اللہ تعالی نے یہ قرآن مجید کے اندر ایک سبق جو ہے وہ ہمارے لئے اتارنا تھا ہمیں سکھانے کے لئے ہمیں سمجھانے کے لئے کہ آپ کے ازواج متحرات نے خرچے کا نان نفقے کا مطالبہ کیا اللہ تعالی نے سورہ احضاب کی اٹھائیس نمبر آیت نازل فرمائے اے نبی کی ازواج متحرات اگر تم کو دنیا چاہیے دنیا کی زینت چاہیے دنیا کی رنگینیا چاہیے تو سارے کے سارے آپ آجیں امتے کنہ جو تم کو چاہیے وہ میں تم کو عطا کر دوں گا جو تم کو چاہیے میں دے دوں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ نے فرماتی ہے نبی علیہ السلام اللہ سے جو مانگتے وہ بھی ملتا جو خواہش آپ کے دل میں آتی اللہ تعالی وہ بھی پوری کر دیتے جو خواہش نبی علیہ السلام کے دل میں آتی اللہ تعالی پوری فرما دیتے آپ نے فرمایا کہ آجیں جو آپ کو چاہیے میں دے دیتا ہوں دنیا دے دوں گا اس کے بعد کیا ہوگا احسن طریقے سے رخصت کر دوں اگر فقط تمہارا مطمئن نظر جو ہے وہ دنیا ہے تو آؤ میں تم کو دنیا دیتا ہوں اس کے بعد میں بڑے احسن انداز سے تم کو رخصت کر دوں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اگر تم کو اللہ چاہیے اور اس کے رسول الاسلام کی محبت چاہیے تو پھر نیکیاں کرنے والے سبر کرنے والے پھر آخرت کو زہر میں رکھ کر بٹھا کر اس کے مطابق عمل کرنے والے فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ تُنَّ عَجْرِ عَذِيمَ ان کے لیے تو اللہ نے عجرِ عظیم تیار کیے عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں اس واقع کے بعد نبی علیہ السلام ایک مہینے کے لیے اپنی ازواجِ متحرہ سے الگ ہو گئے تھے جب انہوں نے نانو دختے کا مطالبہ کیا ایک مہینے کے لیے الگ ہو گئے آپ چبوترے پر بیٹھ گئے نبی علیہ السلام چبوترے پر تھے عمر رضی اللہ عنہ حسید مسلم میں کہتے ہیں میں ملنے کے لیے آیا میں نے دیکھا چبوترے کو جو سیڑھی لگی ہوئی ہے وہ خجور کا تنہ ہے وہ خجور کا تنہ ہے اور اس کے اندر جو ہے کلہاری کے ساتھ ٹک لگائے ہوئے ہیں اوپر چڑھنے کے لیے اور عمر رضی اللہ عنہ یہ وہی منظر جو ہم بار بار وہی واقعہ جو بار بار سنتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جب چبوترے میں گئے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ چھٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہیں ایک علماری تھی عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کو کھولا تو دیکھا اس کے اندر خشک ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ نے فرمایا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دونوں ادوار دکھائے تھے دو طرح کے دور ایک فقر کا تھا ایک امیری کا تھا ایک وہ وقت تھا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے منذ اتین المدینہ جب سے ہم مدینہ میں آئے تھے ہمیں ایک دن کے اندر دو وقت کا کھانا نہیں ملا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک دن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے گھر کے اندر دو وقت کھانا کھایا گیا ہو ہم کس قدر نہ شکریں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک دن کے اندر دو وقت کھانا کھایا گیا ہو اور دو دو مہینے تین تین چاند گزر جاتے تھے دو دو چاند گزر جاتے تھے نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر کبھی چولے کے اوپر آگ نہیں جلتی تھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کتنی مرتبہ سنائے نبی علیہ السلام کے پاس جب آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے واقعہ تو بہت لمبا ہے آپ نے کئی مرتبہ سنائے آپ نے فرمایا کیا چاہیے فاطمہ رضی اللہ عنہ گزارش کرنے لگی کہ ایک خادم کی ضرورت ہے ایک خادم کی ضرورت ہے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کیا میں اس سے بہتر بات نہ بتا دوں اس سے بہتر عمل نہ بتا دوں وہ عمل کیا ہے فرمایا رات کو جب اپنے بستر پہ آؤ تیتیس مرتبہ کیا کہنا سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر سوچنے کی بات یہ ہے ایک جو خادم ہے وہ تو گھر کے سارے کام کرے باہر کے سارے کام کرے سواریوں پینے کے لیے پانی لے کر آئے سواریوں کو جو ہے نا وہ سواریوں کا چروہہ بھی بنے سارے کام کرے اور ایک طرف رات کو جو ہے نا وہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر ان دونوں چیزوں کا موازنہ کیا جا سکتا ہے مگر یہ الفاظ نبوت والی مبارد جبان سے نکلے ہیں ایک مسلمان شک کیسے کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک خادم کے خدمت کرنے کی بجائے رات کو اپنے بستر کے اوپر تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ کہہ دینا افضل ہے یہ کہہ دینا خادم سے زیادہ بہتر ہے سوچ کے اندر یہ بات تو آتی نہیں ہے یہ بہتر کیسے ہو سکتے ہیں یہ بہتر ایسے ہو سکتا ہے انسان کی وزیق کے اندر جسم کے اندر باڑی کے اندر جتنی طاقت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو انسان اللہ کی جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اتنی زیادہ طاقت دیتے ہیں اور یہ کلمات اللہ کے انتہائی قریب کر دیتے ہیں یہی وجہ تھی کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ایک رکت کے اندر دل چاہتا تھا میں نماز توڑ دوں آپ علیہ السلام نماز کو چھوڑا نہیں ہے نماز کو اس طرح مقمل کیا ہے وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہت زیادہ قریب تھے اور جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی طاقت زیادہ تا کر دیتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے آخرت کے بارے میں بتایا ہے دنیا کے بارے میں نہیں بتایا تو میرے عزیز بائیو آخر کے اندر یہی غدارش ہے یہی بات ہے کہ جو نظریہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیا اپنے ماننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں کو جانے نشاور کرنے والوں کو دیا وہی نظریہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے اور وہ نظریہ کیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے وہ غور و فکر کیا کرے کہ میں نے جب دنیا سے جانا ہے میرے ساتھ ہونا کیا میری موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا بلیل انسانو علی نفسی بصیرہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ میرے عمل کس طرح کے ہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے ہر انسان کو پتہ ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو تقوی کیا ہے ہر انسان کو چاہیے وہ سوچیں اس نے کل کے لیے کیا بھیجائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ الحمدللہ